موسیقی ہم ٹریڈ کے لیے کوشش کر رہے ہیں میٹنگ کر رہے ہیں دوسرے ممالک میں بھی جا رہے ہیں بارٹر ٹریڈ کے لیے ہم نے بات چیف کی ہے بہت لمبی اس کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں موسیقی عزاز ترویر صاحب نے پاکستان بزنس فورم کے بنیاد پر تمام تاجروں کو ہمیں اکٹھا کیا لاہور چیمبر کامرس میں آج ہم لوگ موجود تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کی اس ڈوبتی ہوئی معیشت کے اندر ہمیں ایک نئی امید ملی ہے موسیقی اور خاص طور پر پولٹیکس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے جس کے اثرات پاکستان کے اوپر پڑھ رہے ہیں اس کو بھی ہم لوگوں نے اپس میں ڈسکس کیا اور اس سیچوئشن کے اندر پاکستان کے لیے کیا نئی اپورچنٹیز ہو سکتی ہیں وہ سب ہم نے آج ڈسکس کیا موسیقی موسیقی اس میں سر چائنہ اور پاکستانی عوام کا جو اپس میں تعلق ہے چائنہ کے لوگ بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان دوستی کو اور بہت سے چائنیز بزنسمن پاکستان میں آ کر انڈسٹری لگانے میں دلچسپی رکھتے ہیں موسیقی پاکستان بزنس فورم میڈ ان پاکستان پروڈکس کی ایکسپورٹ بڑھانے ملک میں سنتی انقلاب لانے اور بیرون ممالک سے تجارت کے فروغ کے لیے اور بیرون ممالک سے تجارت کے فروغ کے لیے سخت اقدامات اٹھا رہا ہے پاکستان بزنس فورم کی صدر و سینئر رہنما پوگیسف گروپ محمد اجازت انویر کی خیادت میں دوبائی، تھائی ایکسپو اور دیگر نمائشوں میں میڈ ان پاکستان پروڈکس کی خوب تشہیر کروائی اب بائلیٹرال ٹریڈ کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں پاکستان بزنس فورم کے رہنماوں کا لاہور چیمبر آف کومس میں تقریب سے خطاب ہم نے کسی سیاستدان کی طرف نہیں دیکھنا ہم نے کسی گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا ہم لوگ لاہور کے جتنے بھی بزنس مین ہیں انشاءاللہ اب اس بہران کو ہم لیڈ کریں گے اور پاکستان کو اس بہران سے نکالیں گے ایز آف ڈوئنگ بزنس کو پرموٹ کرے گورنمنٹ چھوٹے بزنس مینوں کے لیے ٹیکس ایزامچنز دی جائیں یقیناً جب چھوٹا بزنس مین اسے گورنمنٹ پروٹیکٹ کرے گی تو آٹومیٹکلی وہ نیشنل جی ڈی پی آس کے اندر کانٹریبوٹ کر سکے گا کوویٹ سے پہلے بہت سے چائنیز یہاں پہ انڈسٹری لگا بھی چکے تھے لیکن ہماری جو پولٹیکل انسٹیبیلٹی کی وجہ سے ٹونٹی ٹونٹی وان اور ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں بہت سے چائنیز منفیکٹر یہاں سے بنگلہ دیش موم ہوئے ہیں ہماری حکومت کی جو پالسیوں کا تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے لاہور شیمبر آف کومس میں صدر پاکستان بزنس فورم محمد اجاز تنویر سینئر رہنما پوگیسیف گروپ و ایگزیکیٹیف کمیٹی میمبر لاہور شیمبر حاجی ریاض الحسن کی خیادت میں بائیلیٹرل ٹریڈ پاکستانی مسنوات کی ایکسپورٹ اور سنتی و تجارتی مسائل کے حل کے حوالے سے اہم اجلاس مناخت کیا گیا اجلاس میں صدر پاکستان بزنس فورم محمد اجاز تنویر حاجی ریاض الحسن، حافظ محمود، محسن بشیر، حمزہ صدیق، حسن اکرام، حارون بشیر، بشارت علی، عادل سعید، محمد شہباز، حمزہ مجاہد، آصف اقبال، آصف محمود، آفتاب رحیم، چہدری شہراز کمبو، عبدالودود الوی، حاجی سلیم بخشی، تاہر مجید سمیت، پاکستان بزنس فورم کے دیگر احدداران تقریب میں موجود تھے تقریب کے موقع پر پاکستان بزنس فورم کے صدر محمد اجاز تنویر کا کہنا تھا کہ بیرون ممالک سے تجارت کو بڑھانے کے لیے سنتی و تجارتی سیکٹرز کو ہر قسم کی سہولیات کی فراہمی کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں ہونے والی نمائشوں میں پاکستان بزنس فورم اور پروگرسف گروپ کے جھنڈے تلے پاکستان کی بھرپور نمائنگی کو یقینی بنا رہے ہیں تقریب کے موقع پر مختلف سیکٹرز سے تعلق رکھنے والے سنتکاروں اور تاجر رہنماوں نے بھی خطاب کیا